ہم نے ویکٹر سپیس کی ڈپینیشن پڑھی تھی آج میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا آپ کو ایک وائٹ بورڈ میں نے لکھوایا بھی تھا کہ ویکٹر کے جتنے سب کے سب پرپرٹیز ہیں ان کو ایک جگہ پہ لکھا گیا ہے ان میں سے ایک الپا سیٹ یعنی سیٹ اپ ویکٹرز ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن جو ہیں یہ پانچ پرپرٹیز سیٹسپائی کرتا ہے اور اس کو کہتے ہیں تمام ویکٹرز کو ایک سیٹ میں لکھ لیں ان کے اوپر ایڈیشن اور مرٹیپلیکیشن کے لحاظ سے یہ پرپرٹیز ہوں گی تو اگر یہ سیٹ ہے آل ویکٹرز کا تمام کی تمام ویکٹرز کا ان کو اگر پہلے سیٹ اپ پرپرٹیز میں دیکھیں ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن یہ ایڈیشن گروپ بناتا ہے ان ایڈر ورڈز یہ پانچ پرپرٹیز سیٹسپائی کرتا ہے پرپرٹیز میں نے آپ کو وہاں پہ لکھوا ہی تھی میں یہاں ریپیٹ کر دیکھوں کہ اگر دو ویکٹرز کو ایڈ کر لیں وہ بھی ایک ویکٹر ہی آتا ہے بتاتی ہے وہاں میں نے ذرا ڈیٹیل اس میں دیکھ لیجئے گا ویکٹرز تین اگر لے لیں ان میں ایسوسییٹیو پرپرٹیز ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ہورڈ کرتی ہے زیرو ویکٹرز جو ہیں ان کے ایک ایڈیٹیو ایڈیٹیو ویکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی کسی بھی ویکٹر بھی سمال بھی اس کے ساتھ اگر میں زیرو ایڈ کروں رائٹ سائیڈ سے یا لیفٹ سائیڈ سے وہی ویکٹر آتا ہے پور ایکزمبل ریال نمبرز اگر لے لیں ٹو کو میں لے لوں پور ایکزمبل ٹو کو اگر میں زیرو سے ایڈ کر لوں تو وہ ٹو بھی آتا ہے تو یہ زیرو جو ہے ریال نمبرز میں یہ تمام ریال نمبرز کے لیے یہ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی یعنی زیرو ہے اس کا ایڈیشن کے لحاظ سے یعنی زیرو کو ایڈ کرو گے تو وہی آئے گا اسی طرح سے زیرو میٹریس میں اگر اسی آرڈر کا زیرو میٹرکس ایڈ کریں تو وہی میٹرکس آتا ہے اسی طرح سے پور ایکزمبل آر سکوئر میں اگر اے کاما بی دو ایلیمنٹس ایک ایلیمنٹ لے لیں ٹو 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 پل میں کہتے ہیں اس کو اے کاما بی سمال بریکٹ میں اسی طرح سے لکھا جاتا ہے اگر سمال اے سمال بی اس کے ساتھ اگر اسی طرح کا ویکٹر زیرو زیرو اس کا زیرو اپنا ویکٹر ہوگا زیرو یہاں پہ بھی زیرو یہاں پہ بھی زیرو اگر اس کو ایڈ کر لیں تو وہی ویکٹر دیتا ہے اسی طرح سے اس ویکٹر کو اگر مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں سمال بی مائنس بی تو وہ زیرو دیتا ہے اسی طرح سے ایک اور پراپرٹی ہے کہ اگر دو ویکٹرز کو ایڈ کر لیں ان کے ایڈیشن کی جگہ بدل لیں تب بھی ویلیو وہی آتی ہے فر ایزمبل سمال ویکٹرز یو وی اس سیٹ وی سے لیں تو یو پلس وی جو ہے وہ ایکل ہوگی وی پلس یو کے اگزمبل میں ریال نمبر سے زیادہ ہوں ریال نمبرز اور ریال نمبرز یعنی سیٹ اپ ریال نمبرز جو ہیں وہ اس کے سکیلرز ہوں گے اور یہ سیٹ اپ وی بھی آر ہی ہوگا ریال نمبرز اب پر ایزمبل اس میں سے اگر آپ تری پلس فائب کو ایڈ کر لیں تو یہ فائب پلس تری کے برابر ہے ان کے جگہ بدلنے سے پرک نہیں پڑتا انسر سیم آتا ہے کوئی بھی اگزمبل آپ لے لیں مائنس بھی کر لیں سیمائنس ون پلس ٹو تو یہ ٹو مائنس ون کے برابر ہے کوئی بھی مائنس پلس ریال نمبرز میں سے کوئی بھی لے لیں ان کے جگہ ریپلیس کرنے سے ویلیو ہی آتی ہے یہ پانچ پرپرٹیز ہیں میں ریپریٹ کے لحاظ سے کلوز وہ بھی ایک ویکٹر ہی آتا ہے ایسوسیٹیو ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن اللہ یہ بھی گھوڑ کرتا ہے زیرو اس کے ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے اور مائنس کو اگر اسی ویکٹر سے مٹیپلائی کر کے ایڈ کیا جائے تو اس سے زیرو انسر آتا ہے اسی طرح سے دو ویکٹرز یو پلس وی اس ایکوو ٹو بی پلس وی برابر ہوتا ہے یہ پانچ پراپرٹیز جو ہیں یہ سیٹ الفا میں جس کو آپ کہتے ہیں وی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ای بیلین گروپ اگر یہ آجائیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سیٹ وی ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن پانچ پراپرٹیز سیٹسپائی کریں جن کا میں نے نام لیا اور ہاں وائیڈ پورٹ میں نے لکھوایا بھی تا سیٹ اسی طرح کہ چند اور پراپرٹیز ہیں اس میں دو ویکٹرز لے لیں ان کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ملٹیپلائی کریں یہ ویکٹرز وی سے ہوں گے اور کانسٹنٹ جو ہیں وہ ریل نمبر سے ہوگا تو سی انٹو یو پلس وی اس ایکوڈ سی یو پلس سی وی یہ برابر ہوگا ہے کوئی بھی دو ویکٹرز یہاں لے لیں میں اگر ریل نمبر سے دے دوں 2 پلس 3 اس کے ساتھ کوئی بھی سکیلرز یہاں ملٹیپلائی کریں 2 پلس 3 یہ سی تو یہ برابر ہوگا سی انٹو 2 پلس انٹو 3 اسی طرح سے دو سکیلرز کو ایڈ کریں ویکٹر رائیڈ سائٹ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ سی یو پلس سی برابر ہوگا اسی طرح ایک اور پرپرٹیز اگر دو سکیلرز آپ ملٹیپلائی کر لیں ایک ویکٹر کے ساتھ یہ برابر ہوگا کہ پہلا ایک یہ سکیلر ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پھر دوسرا پھر ملٹیپلائی کر لیں یہ انسر سی آئے گا یہ اور یہ دونوں برابر آئیں اسی طرح سے اگر ون کو کسی بھی ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ ویکٹر ببار آتا یہ پی ایس میں ویکٹرز سارے ویکٹرز جتنی ہوئی ہیں ان کے جو پرپرٹیز سیٹسفائی کرتے ہیں ان کو یہاں پہ ایک سیٹ میں لکھا گیا اور یہ ٹوٹل بن جاتی ہے نو یہ ہے پانچ پرپرٹیز چار پرپرٹیز یہ ٹوٹل نو پرپرٹیز آپ نے یہاں ایکسرسائز میں سیٹسفائی کروانے کہ یہ سیٹ ہے اس کو ریال نمبر آپ شو کر دیں کہ یہ ویکٹر سپیس بناتا ہے کہ نہیں تو آپ نے سارے پرپرٹیز ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن کے لحاظ نوٹیشن یہ دارٹ اور اسی طرح اس کو سرکل ساتھ جیسے یہاں سکوئر نظر آرہے وہاں اس سرکل میں بن کیا اس طرح سے ایڈیشن میں اس کی ایک سرکل ہے اس کو ایبسٹریکٹ ایڈیشن اور ایبسٹریک ملٹیپلیکیشن کہتا ہے یہ ایوزوال ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن نہیں اس کے بارے میں بتایا کہ ایبسٹریک ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن جیسی کیا گیا ہو اس کو ریپریزن کرتا ہے اب میں ایکسرسائز میں آتا ہوں سٹارٹ کے ایکسرسائز کی پسٹن توڑے چاہ سان ہیں میں یہاں آتا ہوں سرٹین پورٹین یہ ایک پسٹن ہے ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کا لازٹ ٹائم بھی میں بتا رہا ہاں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ سٹ یہ انہوں نے تری ٹوپلز کا دیا ہے اس کو میں نے نام دیا کہ لیٹ دس وی شو کریں کہ ویکٹر سپیس ہے کی نہیں وہ ریال نمبر تو اس سٹ میں اس طرح کے ایلیمنٹ پہلے دو زیرو ہے اور تیسرا جو ہے وہ زیرو بھی ہو سکتا ہے نہ زیرو بھی یہ کوئی بھی ریال نمبر ہے یہ بیسکلی سب سٹ ہے آر کیوگ کا تری ٹوپلز تری ٹوپلز مین اس میں اس طرح کے ایک ایلیمنٹ کاما دوسرا ایلیمنٹ کاما تیسر ایلیمنٹ تین ایلیمنٹ ہوں گے تو جس می اس کی یہ ایلیمنٹ یہ ہوتا زیرو کاما زیٹ تو یہ بیسکلی ٹو ٹوپل ہوتے اور یہ آر سکوئر کا سب سٹ ہوتا تو یہ آر کیوگ کا ایک سب سٹ دیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو شو کریں گے نو کے نو پروپرٹی سٹسپائی کرتا ہے کہ نہیں اور ریل نمبر ساتھ آئے دیکھیں یہ انہوں نے خود سیڈیبائن کیا ہوا ہے کہ اس کے ایڈیشن کیسے ہوتی ویسے یہ آر کیوگ میں ویکٹرز کی ایڈیشن یعنی آر کیوگ کے ایلیمنٹ ایڈیشن ایسی پہلا ایلیمنٹ پہلے کے ساتھ ایڈ کرو زیرو زیرو کے ساتھ ایڈ کی زیرو آیا یہ آخری ایلیمنٹ آخری کے ساتھ یعنی پہلا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسری کے ساتھ اور تیسر تیسر کے ساتھ ایڈ کمنا ایسی طرح سے جو سکیلر ملیپلکیشن ہے اسی کوئی بھی ریل نمبر ہے اور یہ ایلیمنٹ ہے جو سیٹو ہی میں ہمیں یہاں کیون ہے اس پہ انہوں نے ایڈیشن اور ملیپلکیشن ڈیپائن کی ہے ملیپلکیشن ایسی ڈیپائن کی ہے زیرو زیرو زی زی ویسے آر کیوب میں سکیلر ملیپلکیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ سی ہو تو اس ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ملیپلائی ہوگا اس ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ملیپلائی ہوگا اور اس ایلیمنٹ کے ساتھ بھی ملیپلائی ہوگا تو یہ کوئسٹن یہاں تاتا ایڈیشن اور ملیپلکیشن یہ انہوں نے خود ڈیپائن کر کے دی ہے ہر کوئسٹن میں خود ڈیپائن کر کے دیں گے اور اگر اتنا ڈیپائن ہوگی تو جیسے ڈیپائن کرتے ہیں وہ ہی ہوگی ادروائز انہوں نے اس کو ڈیپائن کیا ہوگا اب یہ سارے پراپرٹیز ویکٹر سپیس کی ہم نے دیکھ نی ہے کہ وہ سٹیسپائی کرتے ہیں یا نہیں تو پہلے پراپرٹی یہ ہے دو ویکٹرز ان میں سے لے لیے ہیں اور ان کو ایڈ کر لیں میں کہا تھا پہلے کے ساتھ دوسرا دوسری کے ساتھ تیسرا تیسری کے ساتھ دیکھیں یہ اسی فارم میں آگیا اسی فارم میں پہلے دو زیرو ہونے چاہیے جو فارم انہوں نے دیا ہوا ہے تیسرا جو ہے وہ زیٹ کا کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں وہ ہی فارم میں آگیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیٹ وی میں بلان کرتا ہے یعنی ان کے ایڈیشن جو ہیں وہ کلوزد ہیں اس کو ایک لگ یوز کیا رہ جاتا ہے کہ ایڈیشن کی لحاظ سے کلوزد دینا بھی لکھیں خیر ایسے یہ دوسری پرپرٹی ہے پرپرٹی ان پانچوں میں ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ کو پہلے آدھ آئے وہ اس کو کھر لیں فرق نہیں پڑتا اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے تو میں نے دوسرا یہ لکھ پلس زٹ کے اس وجہ سے تری ٹاپ میں بھی یہ ایکوالیٹی مورڈ کرتی ہے دوسری پرپرٹی ہوئے تیسری پرپرٹی یہ ہے کہ پہلے میں یہ دو ویکٹرز کو ان کو ایڈ کروں اس کے ساتھ پھر بعد میں یہ ایڈ کروں یہ اے نہیں یہ برابر ہوگا پہلے دو ویکٹرز یعنی آر کیوب کے پہلے ایڈ کروں اس کے بعد اتیسہ ایڈ کروں یہ برابر ہوں گے اب یاد رکھے آر کیوب کا اپنا ایڈیٹیو آئیڈنٹی جو ہیں وہ ہیں زیرو 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 تو اس کے سب سٹ کے لیے ایڈیٹیو آئیڈنٹی یہی ہوگی یہاں صرف زیرو یہ آئیڈ کر لینا یا یہ زیرو زیرو تو ٹو ٹو آئیڈنٹی کرنا وہ اس کا ایڈیٹیو آئیڈنٹی نہیں ہے اس کو خیال کیجئے گا تری ٹو ٹو میں اصل میں یہ زیرو 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 ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے اگر اس کو ایڈیو کے ساتھ ایڈیو کے اور اگر اسی ایڈیو کو آپ میں نے کہا تو مائنس سے مٹ کو آج اگر اس کو اسی ویکٹر کے ساتھ ایڈ کر لیں تو اس سے انسر آئے گا زیرو 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 یاد رکھئے گا زیرو نہیں لگنا وہ تری ٹوپلز میں ہیں زیرو کاما زیرو کاما زیرو تو ان دونوں کو کر لیں تو اس سے یہ ایڈیو آئی گی اب یہ لیفٹ سائیڈ سے ایڈ کریں یا رائٹ سائیڈ سے ایڈ کریں اس کو کہتے ہیں ایڈیو ان موار سا اب یہ پانچ پراپرٹی سایڈ سایڈ ہوگی چھو 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 پراپرٹی یعنی سیٹ بیٹا جس کو ہمیں زیرو زیرو پلس زیڈ ون زیڈ ٹو آجائے گا اس کے ساتھ اگر آپ الفہ ملٹیپلائی کر لیں تو زیرو زیرو الفہ زیڈ ون پلس الفہ زی ٹو آئے گا اور یہاں اگر آپ الفہ کو اس ویکٹر کے ساتھ اور الفہ کو دوبارہ الفہ انٹو زیرو زیڈ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر اور ایڈ کر اگر انہوں کا انسر سیم آئے گا دوسری پرپرٹی سیونتھ پرپرٹی ہے الفہ پلس بیٹا کوئی بھی سکیلر کوئی بھی ریال نمبر لے لیے اس کو ریال ویکٹر سپیسز کہتے ہیں وی انہوں دیا ہوگا یہ جتنی بھی سکیلر تمام کے تمام ہر بار آپ نے ریال نمبر لینے ہے ویسے ابسٹرائک الجبرہ میں یہ ریال نمبر سے نہیں لیے جاتے لیکن آپ کے سکیلر میں صرف یہ آپ نے ریال نمبر لینے ہے اس کو کہتے ہیں ریال ویکٹر سپیسز پڑھنے یعنی سٹ اپ ویکٹر نے دیا ہوگا اور یہ سکیلر ہمیشہ آپ نے یہ سکیلر یا یہ نمبر یہ لکھے ہیں یہ آپ نے ہمیشہ ریال نمبر سے لینے ہے اگر ان کو ملٹیپلائی کریں زیرو زیٹ یا زیڈ ون کے ساتھ تو یہ برابر ہوگا اگر زیرو زیڈ ون پلس بیٹا زیرو زیڈ ون کے یعنی ان دونوں کو ایڈ کریں اور یہ ایڈ کر کے ملٹیپلائی کریں دونوں کا سہم آتا ہے اسی طرح بیٹا سکیلر یعنی ریال نمبر لے لیں دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد زیرو زیٹ یعنی ویکٹر بی کے ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اس کا جو انصر آئے گا اگر اس بیٹا کو پہلے زیرو زیٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور اس کے بعد اس کے ساتھ آلپا ملٹیپلائی کریں اسی جو آنے والا انصر لیفٹ سائیڈ سے ہوگا رائٹ سائیڈ کے مرابر ہوگا اسی طرح سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں زیرو زیٹ کے ساتھ یہ زیرو اور یہ ون زی یعنی زی ہی آجائے گا تو یہ سائیڈ اس سائیڈ کے برابر ہے یہ سیٹ وی تمام پرپرٹی سیٹس پائی کرتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں وی اس وی سیٹس پائی اور ریال نمبر ان میں سے ایک پرپرٹی بھی اگر سیٹس پائی نہیں ہوئی تو اس کو ہم کہیں ریال نمبر اور اور آر یعنی یہ تمام آر لینے اور یہاں وی بھی آپ نے لے لینا ہے وی آپ کا آر ہے ایٹس سیٹ اپ ریال نمبر ہیں سیٹ اپ ریال نمبر اور ریال نمبر وی یو جو اپریشن اپ ایڈیشن این ملٹیپلیکیشن یہ وہی بیس اپریشن جس آپ جانتے ہیں اگر کہا اگر ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن اور ریال نمبر تو یہ وہی ہے جو آپ بیس اپریشن میں اپنا ملٹیپلیکیشن ڈیویجن سبٹریکشن اور ایڈیشن یہ چار وہی بیس پراپریٹیز ریال نمبر کی تو ان میں سے وہی دو پراپریٹیز اس پر دو میسے کپریشن ہوتے ہیں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن یہاں بی کی جگہ آپ کا آر ہے اور سکیلرز بھی آپ نے آر سے لینے تو یہ دیکھیں اگر یہ آر ایڈیشن ان کو میں دیکھ ہوں تو یہ بیلین گروپ کے سارے پراپرٹیز یعنی یہ پانچوں پراپرٹیز سے لینے یعنی ٹو پلس تری فائی پلس سیکس کو نہیں لینے آر بیٹری لینے جیسے آر پلس آر ایش میں نے کوئی بھی دو آر بیٹری ریال نمبر لیے ان کو ایڈ کیا ہے تو ظاہر کوئی بھی دو ریال نمبر ایڈ کرنے وہ ایک ریال نمبر ہی آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں ریال نمبر یعنی یہ دونوں ریال نمبر کو ایڈ کریں وہ بھی ریال نمبر ہی آتا ہے آر میں سے آر کو سب ٹریک کریں تو زیرو بھی اس کا ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے ریال نمبر میں جنرل ایلیمنٹ آر آر ڈیش آر ڈیش پلس آر کے پانچ پراپرٹیز یہ آرام سے سیٹسپائی ہو جاتی ہیں ریال نمبر بھی اور مٹیپکیشن کے لیے باقی چار پراپرٹیز بھی سیٹسپائی ہوتی کوئی بھی دو ریال نمبر ایڈ کر لیں اس کے ساتھ ایک ریال نمبر اگر مٹیپلائی کریں یہ سائیڈ سائیڈ کے برابر ہوگا اسی طرح سے دو سکیلر کو ایڈ کر کے پلس بیٹا کو آر کے ساتھ مٹیپلائی کریں پہلے دونوں کو ایڈ کریں پھر اس کے ساتھ آر مٹیپلائی کریں اس کا جو انصر آئے گا برابر اگر آر کے ساتھ مٹیپلائی کریں پلس بیٹا پاپ آر کے ساتھ مٹیپلائی کریں پھر ایڈ کریں یہ انصر اس کے برابر ہوگا لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کے برابر ہوگا آلپا بیٹا یہ بھی ریال نمبر ہے اور آر بھی ریال نمبر ہے اسی طرح سے آپ نے آر بیٹری لکھنے ہے کوئی اگزمپل لے لے یہاں اگزمپل کے طور پر لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ آپ نے جنرل لکھنا ہے اسی طرح سے آر بیٹا آر اور اگر آر کے ساتھ مٹیپلائی کر لیں تو آر ہی آتا ہے یہ سیونٹین ہے یہ پہلے ذرا آسان دے کہ اب یہاں پہ ایبستریکٹ ایڈیشن خود لکھ دی ہیں ایسے میں نے آپ کو ایگزمپل دی تھی کہ یہ ایبستریکٹ ایڈیشن اور مٹیپلیکیشن ہے آپ نے صرف ایڈیشن اور مٹیپلیکیشن دیکھی ہے ایسے ایڈیشن اور مٹیپلیکیشن کا ایک ایگزمپل میں نے آپ کو جنیٹک سے دیا تھا یہاں دوسرا آپ کے سامنے انہوں نے ایڈیشن اور مٹیپلیکیشن خود جوڈیپلین کی ہے ریل نمبر کی اوپر اب اسی کی اوپر آپ نے چلنا ہے یہاں یہ سیٹ بھی کیا ہے یہ تمام پوزٹیو ریل نمبر ہیں ٹھیک تمام پوزٹیو ریل نمبر ہیں نہیں لیے گئے ہیں تمام پوزٹیو ریل نمبر لیے گئے یہاں بھی اس کو بھی آبستریک اس طرح ہے یعنی اس کے ریل بھی سرکل اور اس کے ریل بھی سرکل ہونا چاہیے ایڈیشن اور مٹریفیکشن یہ نہیں ہے بلکہ ایبس ٹریک انہوں نے ایڈیشن ایسی ڈیفائن کیا کہ ان دونوں ریل نمبرز یعنی پوزیٹیو ریل نمبرز ہیں یہ سارے ان پوزیٹیو ریل نمبرز کو ایسے ایڈ کیا ہے کہ یو پلس یعنی ایبس ٹریک پلس وی یہ برابر ہیں ان کے پروڈک کے اب یہ انہوں نے ایڈیشن خود ایسی ڈیفائن کی ہے کہ ان دونوں کے پروڈک کے برابر ہے ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے ریل نمبر میں لیکن یہ انہوں نے خود ڈیفائن کر کے دیئے کہ یہ ایڈیشن جو ہے ان دونوں کے مٹریفیکشن کے برابر ہے یہاں ڈاٹ لکھا ہوا نہیں ہے یہ یوزیویل مٹریفیکشن ہے سی ایبس ٹریک پروڈک وید یو یہ یو جو ہے یہ پوزیٹیو ریل نمبرز ہیں یہ وہی ویکٹر ہے یو وی اور یہاں بھی یو یہ وی سے لیے گئے ہیں اور وی کیا ہے یہ پوزیٹیو ریل نمبرز ہیں سی جو ہے یہ کوئی بھی ریل نمبر ہے پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ اس کے ساتھ مٹریفائی کریں وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاور میں لے لیں اگر یہ 2 ہو یو اگر 2 ہو اور یہ سی کوئی بھی ریل نمبر ہو تو سی انٹو دیس ایسٹریک پروڈک یہ آ جائے گا 2 کی پاور سی یہ پاور میں آ جائے گا یہ انہوں نے ایڈیشن ایسے ڈیپائن کی ہے ملٹیپلکیشن ایسی ڈیپائن کی ہے تو آپ نے یہ ایڈیشن اور ملٹیپلکیشن ایسی ہی چلانی ہے خود سے کچھ نہیں کرنا جیسے انہوں نے ڈیپائن کی ہے انہیں کا استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سیٹ آف پوزیٹیو ریل نمبرز جن میں ایڈیشن ایسی ڈیپائن ہے اور ملٹیپلکیشن ایسی ڈیپائن ہے یہ ویٹر سپیس ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہ سارے کے سارے پراپرٹی نو کے نو سیٹسپائی کرے گا اور اگر نہیں ہے میں سے اگر ایک بھی سیٹسپائی نہیں کیا تو یہ ویٹر سپیس نہیں ہوگا پہنے دیکھتے ہیں یہ پہلا ہے پراپرٹی دو الیمنٹ کو پوزیٹیو ریل نمبرز کو ہم نے لے لیا جیسے انہوں نے ڈیپائن کیا تھا یو پلس وی اس ایکل ٹو دی پروڈکٹ پروڈکٹ یہ یو جول پروڈکٹ ہے کوئی بھی دو پوزیٹیو ریل نمبرز کو جب آپ پروڈکٹ کر لیتے ہیں وہ بھی ایک پوزیٹیو ریل نمبر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ایڈیشن کے لئے ہاتھ سے کلوزڈ ہو گیا یعنی اگر آپ ٹو انٹو تری مارٹیپلائی کریں سکس آ جاتا ہے فور اگزمپل میں نے کہا آپ نے جنرل لے گا اگزمپل سمجھانے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹو اور ٹری کو آپ ایسے ایڈ کریں ان کے ایڈیشن کے لئے ہاتھ سے تو یہ ان کے مارٹیپلیکیشن کے برابر ہے جیسے انہوں نے ڈیپائن کر کے دیا ہے تو ٹو انٹو تری ٹو انٹو تری میں سکس وہ بھی پوزیٹیو ریل نمبر آتا ہے لہذا یہ کلوزڈ ہو اسی طرح سے یہ برابر ہوتا ہے و انٹو یو کے یار لڑے ہمیں ریل نمبرز میں ملٹیپلیکیشن میں ہمیں معلوم ہے یہ پوزیٹیو ریل نمبرز ہے اور یہ ان میں سے یو جول ملٹیپلیکیشن ہے یہ دیکھیں و پہلے آگا ہے تو یہ و پلس یو آگا ہے تو یو پلس و is equal to و پلس یو اسی طرح سے ایڈیشن کے لئے ہاتھ سے بھی یہ پراپرٹی جو ہیں وہ سیٹسپائی کر لیتی ہیں یہ اسوسیائٹو پراپرٹی اور اگر آپ ان میں سے اگر آپ اس کے ساتھ اب یہ zero ایڈ کر لیں یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے یہ جیسی ڈیپائنڈ ہے یہ ون یو آ جائے گا ون وی آ جائے گا which is وی انٹو ون تو و پلس ون کے برابر آ جائے گا جیسے انہوں نے ڈیپائنڈ تو یہ وی آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایڈیٹو آئیڈنٹی ہے یعنی ایڈیشن کے لحاظ سے آئیڈنٹی ہے وہ ہے وہ ون کیونکہ ون کو جب ہم نے ان کے ساتھ ایڈ کیا تو وہی ایلیمنٹ آیا ہے وی وہی آیا ہے چاہے ہم نے رائٹ سائیڈ سے آئٹ کیا چاہے ہم نے لیٹ سائیڈ سے آئٹ کیا تو یہ ون یو ہیں یہ ایڈیٹو آئیڈنٹی ہے چونکہ اس کو ایڈ کرنے سے وہی ویکٹر آتا ہے اور اس کا جو ایڈیٹو انورس ہے وہ ون ور یو ہے یو پلس ون ور یو اگر کر لیں تو یہ یو انٹو ون ور یو یا اگر ون ور یو پلس یو کر لیں تو یو ون ور یو انٹو یو کی برابر ہے یہ انہوں نے جیسے یہ ایڈیشن ڈیپائن کی ہے یہ ایڈیشن دیکھیں اس کے برابر یہ والے ایڈیشن جو ہے تو یہ مٹیپلائی ہو کے 1 اور 1 اور u اپس میں مٹیپلائی ہو کے یہ 1 ہی آتا ہے اور 1 اس کا ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے تاکہ یہ دونوں کو ایڈ کرنے سے ایڈیٹیو آئیڈنٹی آ جائے یہ دیکھیں یہاں ہم نے اللہ دکھا ہے کہ 1 اس کی ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے تو اس کا مددہ بھی آئی ہے کہ u یہ 1 اور u یہ اس کا ایڈیٹیو آئیڈنٹی ہے اسی طرح سے یہ پانچ پروپریٹی سے ڈسپائے ہوگی اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھ لیں یہ alpha u پلس v تو یہ alpha پلس v یہ جیسے انہوں نے ایڈیشن دیکھا ہے یہ u v کے برابر ہے اور یہ alpha کو اگر میں اس کے ساتھ مٹیپلائی کروں تو یہ اصل میں یہ پاور میں آتا ہے یہ یہاں پہ ابسٹریکٹ مٹیپلیکیشن ہونا چاہیے یہاں بھی ابسٹریکٹ مٹیپلیکیشن ہونا چاہیے یاد رکھیں u v کی پاور یہ u alpha v alpha کے برابر ہیں یہ ایسی ہے جیسے 2 n to 3 کا پاور کوئی 4 لے لیں تو 2 کی پاور 4 اور 3 کی پاور 4 کے برابر ہیں جیسے آپ یو جولی ریال نمبرز میں کرتے ہیں اب اگر اس کو دیکھ لیں alpha u جیسے ڈیپائنڈ ہے alpha abstract product with u نظر میں یہاں چلا جاؤں یہاں لکھوانا ہی ہے یہ product دوبارہ یہ ڈیپینیشن کو بھولی ہم مت یہ اس کے برابر ہیں alpha یہاں abstract product ہونا چاہیے abstract product alpha abstract product u اور یہ ان کے بیچ plus alpha abstract product v یہ جو ہے alpha abstract product v کے برابر ہے u alpha u abstract product کے برابر ہے اور پھر ان دونوں کو جیسے multiplication ہے وہ basically abstract addition کے برابر ہے یعنی یہ دونوں properties استعمال ہوئی addition کی اور یہ multiplication کی یہ دیکھیں یہ left side right side کے برابر ہے یہ property satisfy ہوگی اسی طرح سے alpha n to b plus u اگر لے لیں تو یہ یاد رکھیں ہمارے نوٹ کریں کہ alpha abstract product with beta یعنی scalars میں product define نہیں ہے یہ usual product ہوگی alpha beta یہ power میں مطلب کے جانا ہے یہ real numbers میں abstract product define نہیں کی گئی ہے اس question میں تو یہ ہمارے لئے ایک usual product پروڈکٹ ہوگی alpha beta کے برابر ہے لہذا یہ دونوں برابر ہوگی اسی طرح سے یہ والی property alpha abstract product u abstract addition into beta abstract product u یہ جیسے product define ہے ایک scalar with vector کا product یہ scalar اس vector کے اوپر آجائے گا پاور میں جائے گا اسی طرح سے یہ بھی پاور میں آجائے اور یہ addition جو u alpha into u beta یہ usual addition میں آپ کہتے ہیں کہ powers جو add ہو جاتی into u into u کی power alpha plus beta ہو جائے گا اب اگر اگر کوش ان کے دوسری سائد لے لیں alpha plus beta abstract addition into abstract multiplication with vector u تو میں نے کہا یہ ان پر define نہیں ہے یہ vectors کی اوپر یہ اس ایڈیشن ڈیوپائن ہے سکیلرز کی اوپر ہم اسی طرح سے usual addition لیں گے تو اب سٹریک multiplication v کے ساتھ کیسی ڈیوپائن ہے یہ سائیڈ رکھیں یہ لیپٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ یہ دونوں چلتے اس کے برابر u ki power alpha plus beta یہ بھی u ki power بیٹا لہٰذا یہ دونوں برابر ہے 1 into u v extract product with u is equal to u 1 u q برابر سارے property satisfy ہو گئی لہٰذا یہ ایک vector space بنا تا ہے question number 20 میں simple سا ایک چوٹھا سا question پوچھا گیا ہے میں repeat کرتا ہوں یہ question غور سے سنی ہے if v is a vector space that has a non zero vector how many vectors are in v is v v v v space available ہے تو وہ zero ہی ہے باقی سارے vector spaces جو ہیں وہ infinite ہوں گی اگر کہیں کہ finite vector space کی example دے دیں تو وہ zero ہی ہے یہ اس کا بھی part ہے کہ ایسے vector spaces is legal engine کی تعداد finite ہو so zero is the only vector space which is finite باقی جتنے بھی vector spaces real vector spaces ہوں گی وہ in finite ہوں گی میں تر دہو رہاتا ہوں finite کتنے vectors ایک ہی vector spaces وہ ہے zero real vector space یعنی this set zero or real number یہ only finite vector space ہے اور کوئی finite vector space نہیں ہے اب ایک question میں یہ کہا گیا ہے کہ جس میں zero کے علاوہ ایک اور element بھی ہے non zero تو اگر ایک zero ہے اور ایک اس میں سے non zero ایک اور element بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ infinite ہوگا وجہ یہ ہے کہ finite vector space ایک ہی ہے جس میں ایک element ہے zero تو اے پارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ایسا vector space بتا دو جس میں کم ایک non zero vector ہو ایک non zero تو zero تو لازمی ہوگا ایک non zero element بھی ہوگا تو ایسا کوئی finite vector space نہیں ہے جس میں دو elements ہو وہ اصل میں in finite ہو گا یہ یہ یہاں تک کلیکچر ہے اگر آپ میں یہ ریکارڈنگ خود ہی سیو ہو جائے اگر میں ریکارڈنگ سٹاپ کروں یہ ریکارڈنگ خود سٹاپ ہو جائے گی دون سار آپ سر نہیں ہوتی میں سٹاپ ریکارڈنگ کرنوں یہ سیو تو خود ہی ہو جائے گی نا یا ایس سر ریکارڈنگ ریکارڈنگ ریکارڈنگ